اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ اللہ تعالیٰ ولی ہیں دوست ہیں ایمان والوں کے ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتے ہیں لائٹ کی طرف لے کے آتے ہیں سورہ غافر آیان نمبر سیون فرشتوں کا قول نکل کیا گیا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان والوں کو بخش دیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكْ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَهِمْ اے اللہ ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ نہ صرف ایمان والوں کو بچا لیں بلکہ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ ایمان والوں کو بھی بخش دیں یا اللہ اور ان کے پیرنٹس کو ان کے سپاؤزز کو ہزبنز ان وائیوز اور ان کے بچوں کو بھی بخش دیں اور فرشتے یہ کہتے ہیں ایمان والوں کو نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اور اس نے کیا سایرہ سوئی سوئی ایمان اس گردے راہو ٹوخص رحیدہ پہلے ہی میں دسکلیمیر دے دوں ہاں ہماری بائکٹرپ جاتے رہتے ہیں کار اسی طرح کی ہمیں گیادرم میں بیٹھے تھے جہاں پے ایک بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے And he was around 50 years of age And financially stable, mashallah تو وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایسے ہی ٹرپ پہ نکلا ہوا تھا اور I was sitting for a cup of coffee تو ساتھ ہی میں دیکھتا ہے کیا ہوں کہ ایک روم سے ایک جیپنیز نکلتے ہیں He was a smart person وہ جب ساتھ میں آکے بیٹھ گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک پاکستانی بھی بہار آتا ہے And he was a healthy person تو جیسی ہی وہ بہار آیا سیم روم سے شیطان نے میرے اندر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ کچھ نہ کچھ گھڑ بڑھ ہے تو out of curiosity میں اس کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے what are you doing over here تو جیپنیز نے بتایا کہ I'm an IT engineer اور میں مدینہ میں services provide کرتا ہوں اور یہ جو صاحب ہیں basically he's a contractor اور انہوں نے ہی مجھے حائر کیا اور ہم وہاں پہ مدینہ میں ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے تو کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے مجھے یہ بتایا میرا شیطان تو بھاگ گیا تو یہاں پہ ایک lesson جو میں نے سیکھا کہ we don't have to be judgmental کہ ہم بہت جلدی بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدگمانی یہ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے اور مجھے تھوڑی سی embarrassment بھی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ کیا آپ مدینہ گئے ہیں حالانکہ میرے پاس پیسہ سب کچھ تھا لیکن میں ابھی تک مدینہ نہیں گیا تھا مجھے مکہ میں جانے کا موقع نہیں ملا perhaps I did not think about it تو آخر کار انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ مدینہ گئے ہیں تو مجھے جواب دینا پڑا کہ نہیں میں ابھی تک مدینہ نہیں گیا تو اس قصے کے بعد میرے اندر احساس پیدا ہوا کہ I have to go to مکہ I have to go to مدینہ for performing عمرہ and حج مدینہ جانے کے احساسات ابھی میرے دل میں چل ہی رہے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد چونکہ یہ پنجاب میں رہتے تھے کہتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد آنا پڑا اپنی گاڑی کی جو ریجسٹریشن کارڈ ہے اس کو رینیو کروانے کے لیے تو اس بار میں نے سوچا کہ میں اپنی گاڑی میں جانے کی وجہ بس میں جاتا ہوں اور پھر یہ جب بس میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے کہ ہیں کہ ان کی سیٹ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں he was wearing white clothes shining clothes ان کی سفید داری ہے سفید تربن ہے اور ان سے پرفیوم کی سمل بھی آ رہی ہے تو میں generally بیٹھ جاتا ہوں اور میں نے book reading start کر دی اور جب ہم آدھے راستے پر پہنچے بھیڑا کی طرف میں نکلتا ہوں I did some shopping اور میرے ذہن میں خیال ہی نہیں رہا کہ میں تو بس میں آئے ہوں اور جب میں نے باہر آ کے دیکھا bus was not there اور بس دور جا کے کھڑی بھی ہے تو پھر میں بھاگتا بھاگتا بس کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا کیا ہوں کہ ان بزرگ نے سب کو روکے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ نہیں جا سکتے میرا ساتھی ابھی تک آیا نہیں ہے تو میں نے آتے ہی ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا and we sat down and we started talking اور پھر وہ بزرگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی میں مدینہ میں رہتا ہوں اور میں مزید نبوی میں as a cleaner کام کرتا ہوں اور اپنا نام بھی بتاتے ہیں اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس کا بھی نام بتایا تو مجھے پھر تھوڑی سی embarrassment ہونے لگئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بزرگ بھی مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا آپ نے مدینہ وزٹ کیا ہے تو آخر کار بزرگ پوچھ ہی لیتے ہیں اور میں نے سر جھکا کر کہا کہ میں ابھی تک مدینہ نہیں جا پایا تو ان بزرگ نے مجھے تسلی دی کہ تم بہت جلدی مدینہ جاؤ گے اور میں پھر جب اترا بس سے وہ اپنے راستے پر چلے گئے اور میں پھر اپنے کام کی طرف چلا گیا اور جب میں کام کر کے واپس آیا شام کو تو تو سرپرائزنگلی ہوا کیا کہ میرے فادر نے مجھے اپنے روم کی طرف بلایا کہتے ہیں کہ بیٹا you have to pack up your bags we are going for umrah اور میں بڑا سرپرائز ہوا کہ ابھی صبح ہی یہ واقعہ ہوا اور ابھی مجھے خوشحبری مل رہی ہے اور پھر ہم eventually مدینہ پہنچ ہی گئے اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے مزید نبی میں میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی ان بزرگ کے بارے میں ان کا نام بھی بتایا ان کی ڈسکرپشن بھی بتائی لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا بندہ اس ہلیے کا بندہ یہاں پہ نہیں رہتا اور میں نے اس کے بعد multiple times عمرے کیے لیکن اس بندے کا کچھ بھی پتہ نہیں رہ سکا اور جب یہ سٹوری اپنی بتا رہی تھی he raised his head and he had tears in his eyes in the end of the story موسیقی